آدھا یہ آکاش ونی ہے خبروں کے ساتھ میں شبانہ رحمان وزیراعظم نرینگ مودی نے کہا ہے کہ دوہزار بائیس ملک میں سٹارٹ اپ محولیاتی نظام کی کئی امکانات لے کر آیا ہے ملک بھر میں اب تک اومیکرون کے چھہزار اکتالیس معاملات کا پتہ چلا ہے ملک گیر سطح پر جاری تکاکاری مہیم کے تحت اب تک ایک سو چھپن کروڑ دو لاکھ سے زیادہ کووٹ سے بچاؤ کے ٹکے لگائے جا چکے ہیں صحتیابی کی شرعہ 94.8 فیصد ہو گئی ہے پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس اس مہینے کی 31 تاریخ سے شروع ہوگا آج فوج کا دن بنایا جا رہا ہے اس موقع پر صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیراعظم نے فوج کے عملے اور آزمدہ کار فوجیوں کو مبارک بات دی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملک کے کئی حصوں میں کوویڈو نیس کے معاملات تیزی سے بڑھ رہے ہیں آپ سے اپیل ہے کہ چوکس رہیں دونوں ٹکے لگوائیں اور پندرہ سے اٹھارہ سال تک کے عمر کے بچوں سمیت دیگر افراد کو بھی ٹکے لگوانے میں ان کی مدد کریں ساتھ ہی کرونا کی نئے قسم بھی تشویش کا باعث ہے اس تناظر میں غفلت نہ بڑھیں اور یہ تین آسان طریقے اپنائیں چہرے پر ماسک لگائیں دو گس کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نرین موڈی نے کہا ہے کہ دو ہزار بائیس ملک میں سٹارٹ اپ ماحولیاتی نظام کے کئی امکانات لے کر آیا ہے انہوں نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے آج سٹارٹ اپس سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ بھارت آزادی کے پچھتر سال پورے ہونے کی تقریبات منا رہا ہے اور جب حصول آزادی کو سو سال پورے ہو جائیں گے تو ملک کی ترقی میں سٹارٹ اپس کے رول کی بہت زیادہ اہمیت ہوگی جناب موڈی نے کہا کہ سولہ جنوری کو قومی سٹارٹ اپس دن کے طور پر منایا جائے گا ملک کی ترقی میں سٹارٹ اپس کی اہمیت کو اجاگر کرتے تھے وزیراعظم نے کہا کہ ملک کے سٹارٹ اپ قائد قوانین میں تبدیلی لا رہے ہیں اور یہ سٹارٹ اپ نئے بھارت کی ریر کی حدی ثابت ہوں گے انہوں نے کہا کہ بھارت کے سٹارٹ اپ کا اب سنہری دور شروع ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ سرکار ملک میں جدتکاری سنتکاری اور سٹارٹ اپ محولیاتی نظام کو مستحقم کرنے اور فروغ دینے کے لیے ٹھو سے اقدامات کر رہی ہے جناب موڈی نے کہا کہ چاہے ڈرون سے متعلق رابطے ہوں یا نئی خلائی پالیسی ہو سرکار کی ترجی جوانوں کو جدتکاری کے لیے مواقع فراہم کرنا ہے وزیراعظم نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ نوجوان ذہنوں کو ادارہ جاتی جدتکاری کی شکل دی جائے کیونکہ بچپن سے ہی جدتکاری میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے وزیراعظم نے اس طرف بھی توجہ دلائی کہ عالمی جدتکاری درجہ بندی میں بھارت کے درجے میں بہتری آئی ہے اور اب وہ چھالیس میں نمبر پر پہنچ گیا ہے انہوں نے بتایا کہ پچھلے سال ملک میں بیالیس یونیکون قائم ہوئے اور اب وہ تیزی سے سینچری بنانے کی جانب گامزن ہے جناب موڈی نے کہا کہ سٹارٹ اپس نے لاکھوں نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فرام کی ہیں اور ٹو ٹیئر اور ٹری ٹیئر کے شہروں میں بہت سے سٹارٹ اپس قائم ہو رہے ہیں اس موقع پر کئی مرکزی وزراء بھی موجود تھے حکومت نے کہا ہے کہ اب تک پورے ملک سے کوویڈ اومکرون کے چھ ہزار اکتالیس مریضوں کی اطلاع ملی ہے اور کل سے استعداد میں پانچ فیصد سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے مرکزی فزارت سیحت کے مطابق پورے ملک میں جاری تی کا کاری مہین کے تحت اب تک کوویڈ سے بچاؤ کے ایک سو چھپن کروڑ دو لاکھ سے زیادہ ٹی کے لگائے جا چکے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اٹھاون لاکھ دو ہزار سے زیادہ ٹی کے لگائے گئے پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک لاکھ بائیس ہزار سے زیادہ کوویڈ کے مریض صحتیاب ہوئے اور شفایابی کی شرعہ چورانویں آشاریہ آٹھ تین فیصد ہو گئی ہے وزارت سیحت کے مطابق اب تک پورے ملک میں تین کروڑ ارنچس لاکھ سے زیادہ مریض صحتیاب ہو چکے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر سے دو لاکھ اٹھ سٹھ ہزار سے زیادہ کوویڈ کے نئے معاملات کا پتا چلا ہے ملک میں اب تک مجموعی طور پر ستر کروڑ سات لاکھ سے زیادہ ٹی کے فرہ ہم کر چکی ہے وزارت سیحت کے مطابق ریاستوں اور مرکزی انتظام والے علاقوں کے پاس ابھی بھی چودہ کروڑ چوراسی لاکھ سے زیادہ ٹی کے موجود ہیں جن کا ابھی استعمال کیا جانا باقی ہے پارلیمنٹ کا بجٹ ازلاس اس مہینے کی اکتیس تاریخ کو شروع ہوگا ازلاس کا پہلا حصہ اگلے مہینے کی گیارہ تاریخ تک جاری رہے گا اس کے بعد چودہ مارس سے پارلیمنٹ کی کاروائی پھر شروع ہوگی جو اپریل کی آٹھ تاریخ تک جاری رہے گی لیکن اس کا انحصار سرکار کے کامکاج پر ہوگا سرکار پہلی فروری کو دو ہزار بائیس تئیس کا بجٹ پیش کرے گی صدر جمہوریہ رامنات کوئر پارلیمنٹ کے بجٹ ازلاس کے پہلے دن اکتیس جنوری کو دونوں ایوانوں کے مشترکہ ازلاس سے خطاب کریں گے لوگ سبح سیکریٹی ایٹ نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ سترمی لوگ سبح کا آٹھمہ اجلاس اس مہینے کی اکتیس تاریخ کو شروع ہوگا اور سرکاری کامکاج کی ضروریات کے ادوار سے اجلاس آٹھ اپریل تک جاری رہ سکتا ہے راج سبح سیکریٹی ایٹ نے بھی ایک اکپاری بیان میں اطلاع دی ہے کہ صدر جمہوریہ نے اکتیس جنوری کو راج سبح کا اجلاس طلب کیا ہے راج سبھا کا اجلاس بھی آٹھ اپریل تک جاری رہے گا لیکن اس کا انحصار سرکار کے کام کاج پر ہوگا پارلیمنٹ کا موسم سرما کا اجلاس مقررہ پروگرام سے ایک دن پہلے پچھلے سال 22 دسمبر کو ختم کر دیا گیا تھا یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں آج فوج کا دن ہے پندرہ جنباری 1969 کو آخری برطانوی کمانڈر انچیف جنرل فرانسیس بوجر سے بھارتی فوج کے پہلے کمانڈر انچیف کے طور پر فیلڈ مارشل کے ایم کری اپا کے عوضہ سمالنے کو تسلیم کیے جانے کے لیے پندرہ جنباری کو ہر سال یہ دن منایا جاتا ہے صدر جمہوریہ رامنات کووین نائب صدر جمہوریہ اہمینک ایر نائدو اور وزیر اعظم نرین موڈی نے ملک کے خوصلہ من جوانوں قابل اترام آزمودہ کار فوجیوں اور ان کے اہل خانہ کو نیک خواہشات پیش کی ہیں یوم چمہوریہ تقریبات اب 24 جنوری کی وجہے 23 جنوری کو ہر سال شروع ہوا کریں گی بھارتی حکومت کے ذرائع کے مطابق عظیم مجاہد اعزادی صبح شندر بوس کے یوم پیدائش کو شامل کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے صبح شندر بوس کا یوم پیدائش ملک بھر میں پراکرم دیوز کے طور پر منائی جاتا ہے یہ موڈی حکومت کا ملک کی مالا مال تاریخ اور ثقافت کے اہم پہلموں پر توجہ مرکوز کی جانے کا ایک حصہ ہے اس سے قبل حکومت نے چودہ اگست تقسیم کی تباہ کاریوں کی یاد کے دن اور اکتیس اکتوبر سردار پٹیل کی جنتی قومی اتحاد کا دن ایک تا دیوز کے طور پر منانے جیسے فیصلے کیے تھے حکومت نے پندرہ نومبر کو جن جاتیے گورت دیوز کے طور پر بھی منانے کا فیصلہ کیا تھا جو بھگوان مرسا منڈا کی یوم پیدائش کا دن ہے ملک بھر میں یوم آئین چھبیس نومبر کو منائے جائے گا جبکہ چھبیس دسمبر چار صاحبزادوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ویر پال دیوز کے طور پر منائے جائے گا شارہوں اور سڑک ٹرانسپورٹ کی وزارت نے کہا ہے کہ اس سال پہلی اکتوبر کے بعد منائی جانے والی مسافر گاریوں کے اندرونی حصے میں دونوں طرف یا آگے کی طرف ائر بیکس لگانا ہوگا تاکہ حاصل کی صورت میں جسم کے اوپری حصے یا سر میں کم سے کم چوٹ لگنے کا امکان ہو یہ بندوبست ان گاڑیوں میں کیا جائے گا جن میں ڈرائیور کے علاوہ آٹھ افراد کے بیٹھنے کے لیے سیٹے لگی ہوں گی وزارت نے اس سلسلے میں ایک نوٹیفیشن کا مصودہ جاری کر کے یہ جانکاری دی ہے ایک ٹوئٹ میں روڈ ٹرانسپورٹ اور شہرہوں کے وزیر نتنگرکری نے یہ بھی کہا ہے کہ اس طرح کی گاڑیوں میں مسافروں کے تحفظ کو بڑھانے کے خاطر انہوں نے نوٹیفیشن کے مصودے کی منظوری دی ہے جس کے مطابق کم از کم چھے ائر بیگ لگانا لازمی ہوگا وزارت نے پہلے جولائی دوہزار انیسے درائیور کے فٹ ہونے کے لیے اور آگے کی سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھنے والے مسافر کے لیے اس مہینے کی پہلے تاریخ سے ائر بیگ کو لازمی قرار دے چکی ہے اتر پردیش کی وزیر اعلیٰ یوگیہ دیتنات گورکپور شہری اسمبلی سیٹ سے چناؤ لڑیں گے جبکہ نائے وزیر اعلیٰ قیشہ فرساد موریہ پریاغ راج میں سیراتھو سیٹ سے بی جے پی کے امیدوار ہوں گے پارٹی نے آج اتر پردیش اسمبلی چناؤ کے لیے اپنے ایک سو سات امیدواروں کی پہلی فیرز چاری کی ہے آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر وزیر اعلیٰ نریند موڈی نے کہا ہے کہ دو ہزار بائیس ملک میں سٹارٹ اپ محولیاتی نظام کے کئی امکانات لے کر آیا ہے ملک بھر میں اب تک کومکرون کے چھ ہزار اکتالیس معاملات کا پتہ چلا ہے ملگی ستح پر جاری ٹیکہ کاری مہین کے تحت اب تک ایک سو چھپن کروڑ دو لاکھ سے زیادہ کووٹ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں صحتیابی کی شرح 94.8 تین فیصد ہو گئی ہے بی جے پی نے اتر پردیش اسمبلی کے لیے اپنے 107 امیدواروں کی پہلی فیرز چاری کی ہے پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس اس مہینے کی 31 تاریخ سے شروع ہوگا آج فوج کا دن بنایا جا رہا ہے اس موقع پر صدر جمہوریہ نائب صدر جمہوریہ اور وزیراعظم نے فوج کے عملے اور آزموداکار فوجیوں کو مبارک بات دی ہے آکاشوانی سے خبروں کا یہ مولیٹن ختم ہوا موسیقی